بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب لائف ناظرین آڈیو لیکس کا سکینڈل ایک بڑے خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور اب تک آپ کے پاس جتنی بھی معلومات اس کی آئی ہوں گی جتنی بھی خبریں آئی ہوں گی وہ اس میں میں جو اب آپ کو خلناک انکشافات بتانے لگوں جو بڑی سازش جو کہ ڈان لیکس اور میمو گیٹ ان دونوں سے بڑی سازش ہے اور اس میں وہی کام کیا جا رہا ہے پاک فوج کو کمزور کرنے کی سازش ایکانومی کو تباہ کرنے کی سب سے پہلے اس میں جو نئے اپ ڈیٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے بعد پھر آپ کو تفصیل بتاتا ہوں اس حکومت کا جانا آپ ٹھہر چکا ہے عمران خان نے جو کل بعد کی تین وکٹ گرانے کی اس میں ایک آسیولی زرداری ایک شہباز شریف اور تیسری وکٹ کا نام نہیں لیا اب وہ تیسری وکٹ کے نومبر میں خود ہی ہٹ وکٹ ہوگی یا اسے گرانا پڑے گا کیونکہ آر ایف الوی اب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے جلاس بلا رہے ہیں اور ان کا جو دعوت تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمیں ایک پیج پہ حکومت کا وہ ختم ہو گیا ہے یہ ووٹ آف کانفیڈنس کا جو قومی سیمبلی میں جلاس ہے یہ ظاہر ہے سارے معاملات کھول دے گا اب یہ سارا معاملہ خراب ہوا کیوں نیوٹرل مصروف تھے حکومت سازی میں رجیم چینج آپریشن کے بعد ان کی دو بڑی ایجنسیاں آئی بی آئی سائی دونوں کا کام اندرونی سازش اور بیرونی سازش کو پکڑنا تھا یہ حکومت بنانے میں لگے رہے اس دوران چونہ ستمبر کو قومی سیمبلی اور میمبران سینٹ ان کے جو قومی سیمبلی کے خاص طور پر اس میں بھی وفاقی کابینہ اور اس کے اندر بھی کچن کیبینٹ مطلب وہ لوگ جو وزیراعظم کے سب سے زیادہ قریب لوگ ان لوگوں کے جو ٹیبلٹس پروائیڈ کیے جس پر یہ لوگ کام کرتے ہیں کام خر کیا کرتے ہیں لیکن اس کے اندر آپ کو پتا ہے نیشنل انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے چنائے میں جو بھارتی کمپنی ہیں وہاں کا سوفویئر ایک انسٹال کیا ایم ایڈی سے اب یہ بات یاد رکھیں کہ دو ممالک ایسے ہیں جن کے ساتھ ہماری بلکل نہیں بنتی ہیں دشمن کہا جاتے ہیں ایک ہندوستان اور دوسرا اس رہی اور ان دونوں کے ساتھ موجودہ حکومت لوازشیر صاحب ان کی کابینہ ہمیشہ سے تعلقات بنانے کی کوشش کرتے رہے کبھی ساڑھیاں بھیجتے رہے کبھی بنا ویزے کے شادیوں پہ کبھی ان کے بزنسمن افغانستان میں جو بچا ہوا سکرائپ مال ہے اس سے سٹیل مل میں پلانٹ لگانے کی باتیں ہیں کبھی انہوں نے آپس میں مری میں ویزا دیتے تھے ان کو بھارتی کمپنی کو جو سوفٹ ویر ہے یہ کابینہ کے ٹیبلٹس میں انسٹال کرنا انہوں نے قوم کو لگا دیا پیاز ٹیمارٹر خریدنے پہ کیا مدر تجارت کرتے ہیں اور دوسری طرف یہ لگے اس بڑی واردات میں وہ سوفٹ ویر ہے اب اس میں آڈیو اور ویڈیو یعنی کیمرہ اور مائک آپ کو پتہ ایکسیس دینی پڑتی ہے اب جو ہی ابھی ایکسیس دیتے ہیں تو آپ کی ساری چیزیں ریکارڈ ہونا شروع ہوئیتی ہیں اب یہ ان کی جو واردات پکڑی گی تو انہوں نے گیم کیا کھیلنے کی کوشش کی انہوں نے سارا الزام جنرل فیض کے اوپر ڈال دی کہ جی وہ ہماری ساری ریکارڈنگ کرواتے رہے ہیں اب یہاں پر دیکھیں ایک بڑا اہم نکتہ ہے جو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آڈیو لیکس یا ایون ویڈیو لیکس جو تھی آپ دیکھیں یا تو نونلی کے وزراء کی آتی رہی یا کوئی اکا دکا پی ٹی آئی کی پرانی آئیں کبھی آپ کو پیپلز پارٹی کی نظر نہیں آئیں گی اس لیول پر اس کی وجہ یہ ہے کہ ماسٹر مائن بندہ پیچھے انہوں نے کہا کہ جی آسوالی زرداری نکلا اور وہ طاقتور ترین شخص ان کے ساتھ جو چاہتا ہے کہ بلاول زرداری ہر صورت میں وزیراعظم بنیں اب جو ہندوستان سے پلانٹ لانے کی بات ہوئی جس پر آپ کو پتا ہے ڈاکٹر توقیر شاہ یہ وزیراعظم کا پرنسپل سیکٹری ہے شہباز شریف کا وہ انہیں سمجھا بھی رہا ہے کہ ایسا کام مت کریں یہ بڑا مشکل ہو جائے گا اس سے آپ کو بلا ٹھیک تھا قسم کا فرق لیکن انہوں نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا وجہ سعودی عرب میں انہوں نے اپنی جب ہل میٹل فیکٹری لگائی تو اس کی مشینری کہاں سے آئی ساری کی ساری اسرائیل سے آئی انہوں نے پھر دو نمبر کاغذات بنوائے کہ جی اسرائیل سے نہیں آ رہی ہے یہ اردن سے آ رہی ہے اب پکڑا بھی کس نے سعودی حکام نہیں پکڑا اور وہ مشینری ضبط ہوئی تھی اس لیے اب جو مریم نواز صاحبہ کا داماد براہ راست ہندوستان سے مشینری درامت کروانے کی بجائے کسی اور موقع سے گھما کر غیر قانونی طریقے سے ٹرانس شپمنٹ جیسے کہتے ہیں وہ کروائیں اب وزیراعظم آؤ کے سیکیورٹی کے جن کے آپ کو پتہ ہے ذمہ ہے وہ لگے رہے عمران خان کے پیچھے انہوں نے اپنا سارا دھیان ادھر لگایا ہوا پوری کی پوری ٹیم سوشل میڈیا کے ایکٹیویس یہ صحافیوں کو ان لوگوں پکڑ دھکڑ میں لگے رہے پیچھے یہ لوگ واردات کر گئی اب یہ کرتے رہے دوسروں کی ریکارڈنگ ان کی اپنی ریکارڈنگ ہوگی اب نئے آرمی چیف کی تقرری آپ کو یاد ہوگا میں نے بارہا کہا تھا کہ یہ نئے آرمی چیف لگانا اتنا آسان کام نہیں ہوگا ان حالات میں کیونکہ اس وقت جنرل باجوہ صاحب کے پاس جو نام اگر وہ اپنا دیں تو پیچھے جو چار جنرل وہ آپ کو بتا ہے نراز ہوتے ہیں نواز شریف جو ہے وہ زرداری کا مندہ نہیں لگانا چاہتا کسی صورت میں اور صرف علیہ زرداری جو ہے ان کے جنرل نہیں مانتا ایک تاثر دے رہے تھے یہ ڈبل گیل تھی لیکن عمران خان ان سے تھوڑا سا زیادہ اچھا رہا تھا وہ کیوں کہ عمران خان نے جتنے بھی جلاس کی وہ سارے لون میں کرتے تھے باہر کرتے تھے بند کمروں کے اندر کرتے نہیں تھے اور خود عمران خان کیا چونکہ یہ ریکارڈنگ ہوتی ہے اچھا مزے کی آپ کو بات بتا دوں کہ یہ جو ریکارڈنگ ہے اس میں تقریباً کوئی ایک سو بیس سے زیادہ فائلیں ہیں یہ ڈارک ویپ پر آپ کو پتا ہے بولیاں بھی شروع ہوئی مشہور ہوئی اچانک وہ پھر اکاؤنٹ بھی ڈریٹ ہو گیا کیونکہ ہر وہ شخص جس کو خطرہ تھا کہ میری اس میں ریکارڈنگ ہے انہوں نے رابطہ کیا کسی نے پیسے دیئے اور سنیا کہ اربو روپی جو ہے نا یہ پکی خبر نہیں ہے سیکر فانڈ سے انہوں نے نکال کر دیئے ہیں اب یہ ساری باتیں منظر عام پر اگر آ جائیں تو بہت بڑا سیکیورٹی تھریٹ ہے اس وقت دنیا کو دیکھیں پاکستان کا سب سے بڑا خطرہ یہی ہے کہ جن کے جو ایٹمیت ہا رہا ہوں محفوظ ہاتھوں میں نہیں اسی لئے وہ بار بار پاکستان سے کہتے ہیں کہ پھیلاؤ کا جو معاہد ہے اس پر آپ دستخط کریں پاکستان نہیں کرتا کیونکہ ہندوستان اسرائیل نہیں کرتے لیکن اب یہ معاملات اگر یہاں تک آ جائیں کہ آپ کا سب سے بڑا آفیس اگر سیکیور نہیں ہے بہت دوسرا جن پہ تکیا وہی پتے ہوا دیں تو پھر باہر سے دخل اندازی ہو گئی اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے اور یہ دیکھیں کہ جتنے بھی یہ ڈان لیکس کا والیم ٹین ہے یہ جتنے بھی بڑے بڑے لیکس آئیں ایون شوکترین کی بھی جو لیکس آئیں جس میں نے کہا آئی ایم ایف کی شرائط نہ مانے یہ تمام لیکس آنے کا ایک پروپر سسٹم ہے نکالنے کا اب یہ جو آرٹیکل سیکس شوکترین پر لگانے کی بات کر رہے تھے انہوں نے تو پوری سلامتی خطرے میں ڈال دی اب کون سب وزیراعظم اپنا دفتر کو محفوظ سمجھے گا اور وہ بھی پاکستان کا میں نے کہا سب سے بڑا عوضہ اور یہ لوگ چاہتے ہی یہ تھے اسے اتنا ڈسکریڈٹ کر دیا جائے پاکستان کو دفاع کو کمزور کر دیا جائے ایمپورٹڈ حکومت کے ایجنڈے میں یہ باتیں ہیں یہ آڈیو لیٹ کی دیکھیں باتیں بلکل سچ ہیں آپ ان کو ملا کر دیکھیں آٹھ میں سے جو دو ویڈیوز ہیں مشرف صاحب کے متعلق ان میں ایک ٹویٹ جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں ایسا چل رہی ہوگی جو بقاعدہ طور پر ڈلیٹ کی گئی اور جب میں نے ٹویٹ اس وقت دیکھی تھی نواز شریف کی ٹویٹ مشرف صاحب کے حق میں میں بڑا حیران ہوا تھا کہ یہ معاملہ کیا ہے لیکن بارا لیکن ایک دعا ہے اللہ سے کہ اللہ ہرے کوئی ایسی تگڑی اور مضبوط ساس دے جو اپنے داماد کے پلوٹ کے لیے جن کو دشمن کہتے ہیں ان سے تجارہ طرف اماندیاں اٹھوال اتنی تگڑی کہ کشمیر کے جو ٹھیکے دار مذہبی مولوی آپ کو پتہ ہے سیاسی جماعتیں ان کی جرت نہ ہو اس سے بات بھی کریں طاقت کا ذرہ آپ اندازہ کریں کہ یہ حکومت میں نہیں ہے لیکن حکومت کے تمام فیصلی ہی کرتی ہیں بزارت خزانہ پر مفتہ اسماعیل کو دبا کے رکھا ہوتے ہیں انہوں نے وزیراعظم کو ڈراتی دھمکاتی ہیں میڈیا کو کنٹرول کرتی ہیں سارا بھارت سے دو نمبر طریقوں سے سارے پلوٹرانس شپمنٹ کروا کے اسٹیبلشمنٹ سے ڈیلنگ کرتی ہیں کہتے ہیں مضائمت ہوگی مفاہمت نہیں اسی لیے جب ان کی آڈیو لیک ہوئی جس نے ویسے کی ویسے وہ بھی ویسے اپنا اس کا سٹائل نکلا لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں آسمانوں پر ایک زمین پر ایک بادشاہ ایک آسمانوں کا ایک زمین کا اور جو فیرون نمرود جو دعوے کرتے تھے ان کے مچھنوں سے دریاؤں کی لہروں سے کسی کو کس طرح کسی کو کس طرح اس نے ختم کیا کیونکہ زمین پر جب کوئی خدا بننے کی کوشش کرے تو پھر اس کا وقت نزدیگ آئے تھے اب گیانوں سورب کے مجرموں کو یہ معافیاں دلواریں دیکھیں کام میں جسٹس فائزی صاحب کا کلپ دیکھ رہا تھا کہہ رہے تھے لوگوں سے ہاتھ اٹھائیں ملک میں انصاف موجود ہے نہیں جج صاحب سے کسی کو سوال پوچھنا چاہتے ہیں پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے لوگ سوال کہ جج صاحب جب حدیبیہ کا کیس آپ نے ایسے بند کیا تو انصاف ہوا کہ منی لانڈرنگ کے سب سے بڑے مجرم کو اس طرح جہاز میں بٹھا کر لاکر وزیر خزانہ ڈریکٹ انسٹال کرنا اب وہ پانچ لوگ جو تصویر میں دیکھیں وہ ساروں کے سارے موجرے میں اب سکینٹر ساروں پر لگیں ہی موجرے کیا ان کو اون دوں پر رکھنا انصاف ہے پاکستان کی ایکانومی کو تباہ کرنے والے کے ہاتھ میں آپ خزانے کی چابیاں دے رہے ہیں یہ انصاف ہے مفتا اسمائیل نے تو پاکستان کی امپورٹ کو تباہ کیا تھا اس حاگ ڈار نے پاکستان کی ایکسپورٹ کو تباہ کیا تھا اور یہ میں آپ کو کوئی الزام نہیں لگا رہا میں آپ کو اس کی فکرز دے دیتا ہوں دیکھیں اس وقت عالمی منڈی میں جو قیمتیں تھیں وہ پانچ سال کے تناسب سے کام تھی اس حاگ ڈار نے کرنٹ اکاؤنٹ اس وقت بھی خزارہ کر دیا پیپلز پارٹی جیسی حکومت بھی ایکسپورٹ کا جو لیول چھوڑ گی وہ بھی تباہ ہو گیا انہوں نے بنگلہ دیش اور ہندوستان کی ایکسپورٹ کو دگنا کروایا کوئی نہیں کروایا غلط فگریں دے کر جرمانے کروایا اب زیادہ لاکھ نے دیکھے سو ربے میں چھوڑا پھر پچیس پچاس ڈیڑھ سو ایکسو پچیس دائی سو دوسو پچیس تک بڑھتا رہا ڈالر وہ سارا ان کے دوار میں کیونکہ جو فرمولہ یہ لے کر آئے اس کے مطابق بائیس عرب کا خرچہ ہوا ان کا اس وقت انہوں نے سٹیڈ بینک کے مسائل بنائے نیشنل بینک میں کلاس فیلو لگا کے منی لانڈرنگ کی اور اب جب مفتا اسماعیل ایک ہفتے سے کچھ بہتر تھوڑے کام ہونے شروع ہوئے انہوں نے اس کو اینڈ ٹائم پر اٹھائے کہ ایکانومی نے ٹھیک کر دے معاملات ایکانومی میں خراب نہیں ہے ان لوگوں کی نیتوں میں خراب ہے جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی اس وقت آپ کو یاد ہوگا بلے سغیر میں تاریخ پڑھیں تو معاشی ترقیس و قیادی سنت سے ہو رہی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی سب سے پہلے سنت تباہ کی منصفانہ سسٹم تباہ بزنس اور پاکستان کی جو ترقی ایکسپورٹ پر ہوتی تھی اب آپ دیکھیں گے ساگڈار وہ ہو رہی سی قصر بھی نکال جائے گا ان کے البتہ کاروبار دیکھیں گے چھے چھے گناہ بڑھ جائیں گے مفتا اسماعیل کا وہ کوکو میں دیکھ رہا تھا اس کا ریکارڈ اضافہ شریف خاندان کی تمام فیکٹرییاں تمام بزنسز منافع میں ڈبل اتنے مالدار ہو چکے ہیں کہ پی آئی آئے کا وہ ہٹل جو عرب نہیں خرید سکے انہوں نے عربوں ڈالرز کی قیمت لگی ہوئے یہ اس کو بھی خریدنے کے لئے تیار اتنا پیسہ ان کے پاس اور انہوں نے شور کیا بچایا ہوتا ہے کہ جی امران ہان پاکستان کی اکانومی تباہ کر گیا شہباز شریف اور مفتا اسماعیل آئیں گے وہ اس معیشت کو بچائیں گے ٹھیک کریں گے اب شہباز شریف اور مفتا نے خراب کیا تو انہوں نے نیا انداز نواز شریف اور عساق ڈار بچائیں گے آکے مجھے تو ڈار اس وقت سے لگ رہا ہے کہ ہمارے ایٹمی اتھیار کوئی اس طرح انٹرنیٹ میں نہ بیجتے بولیاں نہ لگا رہا ہو جس طرح حالات جا رہے ہیں کیونکہ ملک کی سیکیورٹی کے انہوں نے بینڈ بجا کے رکھ دیا نکاتی کا راہ دی پوری دنیا میں شکین کریں اس ملک میں قیادت نواز شریف شہباز شریف حمزہ شہباز مریم نواز صاحبہ کے بارے میں وزیر خارجہ کر لگا ہو جس ملک میں وزیرہ خزانہ جو ملک کو لوٹنے کے والا وزیراعظم کے جہاز میں گیا تھا اور چھوٹے بھائی کے وزیراعظم کے جہاز میں دوبارہ بیٹھ کے آ رہا ہے اس کا کیا مستقبل ہوگا یہ سوچ کر ہول اٹھتے ہیں یقین کریں لیکن پھر یقین کریں بہ خدا عمران خان نے ایک امید کی کرن نظر آتا ہے میں کوئی عمران خان کا پوسٹر بہت تو نہیں ہوں نہ میں اس کو کوئی فین کلوب ہوں نہ میں ان کی شخصیت کے حسار میں مبتلا ہوں لیکن میں جب کمپیر کرتا ہوں عمران خان کو ان لوگوں کے ساتھ تو یقین کریں مجھے تو عمران خان ان کی نسبت فریشتہ نظر آتا ہے ان کی جو میں ورداتیں دیکھتا ہوں ادھر مجھے نظر آتا ہے مریم نواز صاحبہ فرماتی ہے نا کہ خان صاحب جب باہر جائیں گے ان کے وزراء جائیں گے تو وہاں میں ہلمٹ پہن کے جائیں اور عمران خان تو پچاس جلسے کر گیا وہ رحیم یار خان جیسی جگہ جہاں کچھے کے ڈاکو وہ بھی آ کے ناچتے رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں پاکستان میں تو جتھے ساتھ ہوتے ہیں سیکیورٹی کے پروٹوگول لندن میں تو کوئی جتھا ساتھ نہیں پروٹوگول اپنے پیسے دو سیکیورٹی کے تو وہاں لوگوں کو موقع مل جاتا ہے ابھی تو بیلجیہ میں بھی پاکستانی بڑھے ہیں دل کی بڑھاس لوگ پھر نکالتے ہیں اس طرح میرا ذاتی حیال ہے کہ اس طرح نہ کرنا چاہیے حراسہ نہیں کرنا چاہیے لیکن میں وہ تصویر اپنے ٹویٹر پہ لگا چکا ہوں ڈاکٹر یاسمین راشد کی بہتر سالہ کینسر کی وہ پیشنٹ تھی ان کی گاڑی کے گر جس طرح وہ گلو بٹ کھڑے ہوئے تھے وہ دیکھ کے یقین کرے بندے کو افسوس غصہ غم اور سارے جذبات کٹے مریم اور انگزیب سے تو وہ سوال پوچھ رہے تھے ہمارے ووٹ کیوں کھا گئی ہیں حق ہے ہمارا ان کو پوچھنا سوال ان کے گر جو نعرے پہلے دوسرے لگا رہے تھے وہ بھی ایسی تھی انہوں نے کہا جی الیکٹرونک مشین کا حل دینے حالانکہ سی تی سی بات کریں ہمیں پتہ ہے تم نے کسے ووٹ ڈالنے ہیں ہم نہیں ڈالنے دیں گے لیکن اللہ کرے گا ان کی تمام سجشیں ناکام ہوگی اور یہ حکومت آپ کو نظر آئے جلد انشاءاللہ ختم ہوگی اور الیکشن میں جو ان کا حال ہوگا وہ سب کو پتہ ہے اب یہ سم نے دیوار پر لکھا ہوئے دو تیہائی اکثریت کس کی یا نہیں ہے اسی لئے یارف الوی اگر یہ تین ستمبر کو جو اجلاس ہے اگر شروع ہوتا ہے وہ ان کو ملتی اب یہاں پر گیم تیہ ہوگی اب جاتے جاتے اب یہ دیکھیں کہ چھڑی والے چھڑی نہ مار گئے دونمری نہ کر گئے تو پھر یہ معاملات بلکل سیدھے ہو جائیں یہ ورنہ ستمبر کے پہلے بہلے عمران خان نے آخری پتہ رکھا ہوا تھا یہ چلانا تھا وہ چارے تھے نہ چلائیں اس طرف نہ جائیں لیکن یہ لے گئے ہیں اب سیکیورٹی کے مسائل بڑھ گئے ہیں آپ کے پہلے تو مسئلہ تھا کہ ایکانومی ٹھیک کرنی ہے اب آپ کی نیشنل سیکیورٹی پر مسئلہ بن چکا ہے وہ تو شہستو پی کے سوئے ہیں انہیں تو ہوش نہیں آ رہی تو پھر ظاہر ہے پھر عمران خان نے یہ ملک چلانا ہے کل تو ان کے گلے میں پڑے گا یہ ڈھول تو وہ اس لئے چاہتے ہیں بہلے ٹھیک کرو تو معاملات جو ہم بڑی تیزی سے تبدیل ہوتے جا رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو مزید اپ ڈیٹ کروں اپنا خیال رکھیں مجھے اگلی وڈے تک کے اجازے اللہ حافظ